موڈی اور یوگی کے بیچ پورے فسے روی کشن نہ سی ایم یوگی نے روی کشن کو بکشا نہ ہی پی ایم موڈی نے روی کشن کو چھوڑا تو آخر ایسا کیا ہوا کہ موڈی اور یوگی دونوں کے ہتھے چڑھ گئے روی کشن آپ کو دکھاتے ہیں بتاتے ہیں سب آپ بھی اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر اپنے پیار اور سپورٹ دکھائیں اور کمنٹ میں اسے لے کر آپ بھی اپنی بات اپنی رہے ضرور رکھیں چینل کے ساتھ جڑ کر چینل کو سبسکرائب کر ہماری آواز بنیں تو کبھی کانگریس کا جھنڈا اٹھانے والے روی کشن کا بی جے پی پر ایسا دلائیا کہ سال 2017 میں بھاچپائی بن گئے اور سال 2019 کا لوگ سبہ چناؤ آتے آتے پی ایم موڈی اور سی ایم یوگی کی ان پر ایسی کرپا ہوئی کہ بی جے پی نے سیدھے گورک پور سے ٹکٹ دیکھ کر چنامی میدان میں اتار دیا روی کشن نے بھی پارٹی کو نراش نہیں کیا اور سات لاکھ سے بھی زیادہ ووٹ حاصل کر گورک پور کی سیدھ بی جے پی کے خاتے میں ڈال دی اس جیت کے بعد روی کشن نے بی جے پی پر ایسی پکڑ بنائی کہ آج موڈی اور یوگی جیسے دھاکر نیتا بھی ساواجنک منچ پر ان سے ہنسی مزاگ کرنے لگے ہیں بوجھپوری سینیما کی سپر سٹار روی کشن سی ایم یوگی کے گھڑ گورک پور سے سانسد ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ روی کشن کی اچھی خاصی بنتی ہے سی ایم یوگی جب بھی گورک پور آتے ہیں ان کے ساتھ روی کشن کسی سائے کی طرح ضرور نظر آتے ہیں کیونکہ جس گورک پور سے روی کشن سانسد ہیں اس سیٹ سے خود یوگی لگاتار پانچ بار سانسد رہ چکی ہیں اسی لئے دونوں کے بیچ اچھی ٹیوننگ دیکھنے کو ملتی ہے یہ ٹیوننگ اس کا طرح ہے کہ 20 دسمبر کو جب گورک پور میں وکسد بھالت سنگل پیاترہ کا آئیوجن کیا گیا تھا جس میں بی جے پی ادھیکش جے پی نڈا بھی موجود تھے اسی دوران یوگی کا الگی انداز دیکھنے کو ملا اکسر گمبیر دکھنے والے سی ایم یوگی نے موموس بیچنے والے دکاندار کے بہانے روی کشن کی چٹکی لے لی اور بھری محفل میں انہیں کھڑا کر سوال جواب کرنے لگے کی پریب میں موموس کھائے تھے یا پیسے بھی دیئے تھے موموس کو لے کر سی ایم یوگی نے روی کشن سے جس طرح سے سوال جواب کیا اسے دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سی ایم یوگی اور روی کشن کی بیچ کس طرح کا رشتہ ہے دونوں کے بیچ ایک اچھی ٹوننگ دیکھنے کو ملتی ہے سی ایم یوگی نے کس طرح سے سانسد روی کشن کی موج لی یہ تو آپ نے دیکھی لیا اب بات کرتے ہیں پی ایم موڈی سے جڑے قصے کی کہ کیسے انہوں نے بھی روی کشن کی چٹکی لے لی تھی دراصل یہ بات آنٹ جنوری کی ہے جب پی ایم موڈی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے وکست بھارت سنکل پیاترہ کے تحت لابارتیوں سے بات کر رہے تھے اس کاریکرم میں گورف پور کے لوگ بھی جڑے تھے اور اسی لوگ سبہ سیڑ سے سانسد ہونے کے ناتے خود روی کشن بھی اس کاریکرم میں شامل ہوئے تھے ان کی موجودگی میں ایک لابارتی سے بات کر پی ایم موڈی نے جب پوچھا کی لکشمی جی آپ کے علاقے میں گارنٹی والا گاڑی آیا تو کیسا سواگت ہوا کیا آپ بتا سکتے ہیں پی ایم موڈی کا یہ سوال لابارتی لکشمی کو سمجھ میں نہیں آیا تو بغل میں بیٹے سانسد روی کشن سے پوچھنے لگی اسی دوران پی ایم موڈی کی نظر پڑ گئی تو انہوں نے بھی موقع دیکھتے ہی روی کشن کی چٹکی لے توئے کہہ دیا روی کشن کے سامنے دیکھ کر مد بولیے ان کو برا لگے تو لگے آپ سچ بتائیے پی ایم موڈی نے روی کشن کے چٹکی دراصل اسی لئے لی کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی افسر یا منتری کو کسی یوجنہ کے لابارتی سے بات کرنی ہوتی ہے تو اسے لوکل ویدائک یا سانسد سکھا پڑا دیتے ہیں کہ انہیں کیا بولنا ہے اور کیا نہیں شاید یہی وجہ ہے کہ پی ایم موڈی نے لابارتی کو ٹوکتے ہوئے کہہ دیا کہ روی کشن کو برا لگے تو لگے آپ جو حقیقت ہے وہ ہی بتائیے پی ایم موڈی کی ان باتوں سے سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ ضرورت پڑھنے پر اپنے سانسدوں کو بھی نہیں بخشتے مزاک مزاک میں ان کی بھی کلاس لگا دیتے ہیں بہرحال موڈی اور یوگی نے جس طرح روی کشن کی چٹکی لی ہے اس پر آپ کا کیا کہنا ہے دوستو کمنٹ میں اسے لے کر آپ بھی اپنی بت اپنی رائے ضرور رکھیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں تو 22 جنوری کا دن اتحاس کے پنوں میں ہمیشہ کلیے درج ہو چکا ہے اس دن شری رام کی پران پرتشتہ سمپن ہوئی جس کا گواہ پورا وشو بنا دیش واسیوں کے لیے یہ پل بہت اعتحاسک تھا جو سالوں تک یاد رہے گا رام لالا کی پران پرتشتہ کے اگلے دن بھی درشن کلیے مندر میں بھکتوں کا تاتہ لگا رہا اب پران پرتشتہ کے اگلے دن مندر میں کچھ ایسا دیکھنے کو ملا ہے جسے جان کر ہر کسی کو حیرانی ہو رہی ہے ہر کوئی حیران ہے کہ بھلا یہ آج کے سمجھ میں کیسے ہو سکتا ہے اسے دیکھنے کے بعد ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ رام لالا کے درشن کرنے کو ہنمان سویم پدھا رہے ہیں تو آخر ایسا کیا ہوا مندر میں کیوں کہہ رہے ہیں لوگ ایسا اور کیا سچ میں مندر میں چلے آئے سویم بجرنگ بلی آپ کو دکھاتے ہیں بتاتے ہیں سب آپ بھی اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ دکھائیں اور کمنٹ میں آپ بھی جے بجرنگ بلی جے شریرام ضرور لکھیں چینل کے ساتھ جڑ کر چینل کو سبسکرائب کر ہماری آواز بنیں تو پربو رام کی نگری آیودیا اپنے رام کے رنگ میں رنگی نظر آ رہی ہے چاروں طرف تریتا کا نظرہ دکھ رہا ہے لاکھوں کے سنکھے میں شرد دھالو اپنے آرادیا پربو رام کا درشن کر بھا ویبور ہو رہے ہیں بھاویا مندر میں ویراج مان ہونے کے بعد جہاں لاکھوں کی سنکھے میں رام بھگ درشن پوجن کر رہے ہیں تو وہیں اچانک پران پرتشتہ کے اگلے دن لگ بھگ چھے بجے کے آس پاس رام مندر پریسر میں ان کے پرم بھگت پون پتر بجرنگ بلی بھی گرب گرہ میں پربو رام کا درشن پوجن کرنے پہنچ گئے اس بات کی جانکری خود رام مندر ترست دے رہا ہے جب لاکھوں کی سنکھے میں پہنچے رام بھگ پربو رام کے ایک گرب گرہ میں درشن پوجن کر رہے تھے تبی شام کو لگ بھگ چھے بجے اچانک ایک بندر رام مندر کے دکشنی دوار سے گن مندرگ درشن پوجن کر رہے تھے تب ہی شام کو لگ بک چھے بجے اچانک ایک بندر رام مندر کے دکشنی دوار سے گن منڈپ ہوتے ہوئے گرب گرہ میں پہنچ گیا اس طرح ان اچسا مورتی کے پاس کھڑا ہو کر پربو رام سے پراتنہ کرنے لگا ایک چت مورتی کو دیکھتا رہا وہاں کھڑے سرکشا کرمیوں نے جب اس بندر کو دیکھا تو سرکشا کرمی بھی حیران ہو گئے بندر اپنے پربو کی بھگتی میں لین نظر آیا حالانکہ یہ سرکشا کرمی گھبرا بھی رہتی کہ یہ بندر کہیں اچسا مورتی کو زمین پر نہ گرا دے تو جیسے ہی سرکشا کرمی بندر کا ہٹانے کے لیے اس کی طرف بڑھا تو اس کے بعد وہ چپ چپ شانت بھا اسے پور دشا کی اور بڑھا جہاں لاکھوں کی سنکھے میں شردھالوں کا جمعورہ تھا بینہ کسی کو کشت پہنچائے بندر پوری دوار سے ہوتے ہوئے باہر نکل گیا موجود سرکشا کرمی کی معنی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے پربو رام کا درشن کرنے کے لیے سویم بجرنگ بلی حنمان آیا ہوں آپ کو بتا دیں رامائر میں آپ کو پرم بکت حنمان اور پربو رام کی بھکتی کا گنگان دیکھنے کو مل جائے گا دھارمک مانیتہ کی مطابق جب پربو رام اپنے دھام کو جانے لگے تو حنمان جی کو آیودیا کا راجہ بنا دیا تھا تلزی دارس جی بھی رام چرد مانس میں لکھتے ہیں کہ رام دوارے تم رکھوارے ہوتنا آکیا بن پیسارے ارثات پربو رام کے درشن پوجن کرنے کے پہلے آیودیا میں حنمان جی کی آگیا لینی پڑتی ہے اور حنمان جی کو یہاں کا راجہ مانا جاتا ہے اتنا ہی نہیں رام جنم بھومی کے مکھے پجاری آچارے ستیندر داس بتاتے ہیں کہ آیودیا کے بندر حنمان جی کے سوروپ مانے جاتے ہیں اور سمیہ سمیہ پر جب بھی آیودیا میں بپتی آئی ہے تو کسی نے کسی روپ میں بندر نہیں اس ویپتی کا نیوارن کیا ہے اتنا ہی نہیں آچارے ستیندر داس بتاتے ہیں کہ جہاں لاکھوں کے سنکھے میں رام بھکت اپنے پربو کا درشن کر رہے تھے تو بھلا حنمان جی کیسے پیچھے رہ سکتے تھے وہ بھی اپنے پربو رام کی بھکتی میں لین گرب گرہ تک جا پہنچے اسے عدبت چمتکار ہی مانا جائے گا